ایک مرتبہ اللہ کے نبی موسیٰ قلیم اللہ اللہ سے ہم کلام ہو کے پوچھنے لگے اے اللہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا بس جیسے ہی موسیٰ نے یہ پوچھا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ فلاں شہر کا کساب الاب ابن بیعہ تمہارے ساتھ تمہارا جنت کا ساتھی بنے گا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا حیرت سے اس کساب کو ڈھونڈنے لگے کہ آخر اس کساب میں ایسا کیا ہے جو میرے ساتھ جنت میں رہے گا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس کساب کی دکان تک پہنچے دیکھا وہ کساب گوشت بیچ رہا تھا آپ دور سے دیکھنے لگے جب سورج غائب ہونے لگا آپ نے دیکھا کہ وہ کساب تھوڑا سا گوشت اپنی تھیلی میں رکھ کے اپنی دکان بند کرنے لگا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس کساب کے بارے میں زیادہ جاننے کے لیے قریب آکے کہنے لگے اے خدا کے بندے میں اس شہر میں اجنبی ہوں کیا ایک رات کے لیے تم مجھے اپنا مہمان بناوگی اس کساب نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور شرافت کو دیکھا کہنے لگا آؤ آج رات تم میرے مہمان ہو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اس کے گھر پہنچے آپ نے دیکھا اس کساب نے اس گوشت کا سالن بنایا اور اپنے ہاتھوں سے روٹی بنانے لگا اور پھر روٹی کو شوربے میں نرم کرنے لگا اور دوسرے کمرے میں گیا جہاں ایک بوڑھی چار پائی پہ لیٹی ہوئی تھی اس کو اپنی گود میں اٹھایا باہر لے کے آیا اور اپنے ہاتھوں سے وہ شوربہ اور روٹی نرم نرم کر کے کھلانے لگا جب اس بوڑھی کا پیٹ بھر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا وہ کساب اس کا مو ساف کرنے لگا اتنے میں وہ بوڑھی کساب سے کہنے لگی میرے قریب آؤ اور کان میں کچھ کہا کساب مسکرائا اور پھر اس بوڑھی کو واپس اس کمرے میں چھوڑ گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے خدا کے بندے وہ عورت کون ہے کساب کہنے لگا وہ میری بوڑھی ماں ہے جس کو میں ہر روز کھانا کھلاتا ہوں حضرت موسیٰ نے پوچھا اے خدا کے بندے تمہاری ماں نے تمہارے کان میں کیا کہا جس کو سن کے تم مسکرانے لگے وہ کہنے لگا میری ماں میرے کان میں روز کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے میں دل ہی دل میں مسکرہ کے کہتا ہوں کہاں میں معمولی سا کساب اور کہاں وہ اللہ سے کلام کرنے والے اللہ کے نبی موسیٰ بس اتنے میں موسیٰ علیہ السلام اس کساب کو سینے سے لگا کر کہنے لگے اے کساب تمہاری ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے اور میں اللہ کا نبی موسیٰ قلیم اللہ ہوں اور تمہیں یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ جنت میں تم میرے ساتھ رہو گی با خدا ماں کی دعا میں وہ اثر ہے جو کائنات کی ہر چیز اولاد کے قدموں میں رکھ دیتی ہے اللہ ہر انسان کی ماں کو سلامت رکھے اور جس جس کی ماں اس فانی دنیا سے جا چکی ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور ہر اولاد کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کر سکے کیونکہ ماں ہر اولاد کے لئے جنت کا دروازہ ہے ہر اولاد کے لئے جنت کا دروازہ ہے ہر اولاد کے لئے جنت کا دروازہ ہے